بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الہم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دلوں کی اصلاح فرما دے یہی میری تڑپ ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جس دن ملاقات کرنے کے لئے پہنچیں گے تو ہمارے سینوں میں قلب سلیم ہو جس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا اللہ من ات اللہ بقلب سلیم اللہ کے پاس نجات انہی لوگوں کو ملے گی مرد اور عورتوں کو جن کے سینوں میں قلب سلیم ہو قلب سلیم پانے کی یہ کوشش ہے یہ میری روزانہ کی گفتگو آپ کے ساتھ ہے برنہ بلا وجہ بلا مقصد ہمارا کام ہماری یہ کوشش ہماری یہ جد و جہد کسی کام کی نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ آدمی جہاں آجزی اور انکساری کرنا چاہیے تواضع کرنا چاہیے وہاں تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کیسے سزا دیتے ہیں اس کی مثال ہم نے پڑھی کہ تواف کرنے کی حالت میں جہاں آجزی اور انکساری چاہیے اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہے تو وہاں اس نے تواف کیا اپنے نوکروں چاکروں خادموں حشموں کے ساتھ اللہ نے اس کی سزا ایسی دی کہ جسر بغداد پر اسے کچھ دنوں کے بعد بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا تو شیخ اپنی کتاب میں ایک سو چاریس پر چھے صفحے پر اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اما غیر المخلصین جو لوگ مخلص نہیں ہوتے ہیں ان کی عادت ان کی خصلت کیا ہوتی ہے یہ لوگ اپنے دین کو اپنے خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں دین کو ایک سہارہ بنا لیتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں تو وہ لوگ وہ جو ان کے علماء ہوتے ہیں وہ اپنے جس گروپ کو لیٹ کرتے ہیں ان کے خواہشوں کے مطابق فتوہ دیتے ہیں ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا خوال حق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ تو بس اپنے مریدوں اپنے ماننے والوں اپنے متبعین کے خواہش کے مطابق دین کو بدلتے جاتے ہیں جیسے ان کے ساتھ والے کہتے ہیں وہی وہ بولتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ اذا کھانا فی مجلس تجار اگر وہ تاجروں کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ان کو تجارت کی ساری رخصتیں دے دیتے ہیں مطلب کسی بھی طریقے سے سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نئے نئے انداز سود کے ریبا کے جو کاروبار میں داخل ہیں کہتے ہیں کہ اس میں سود نہیں جیسے لوگوں نے فتوہ دیا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہم لوگ یہ جہار بستے ہیں یہ دار الاسلام نہیں یہ دار الکفر ہے تو یہاں سودی معاملات ہو سکتے ہیں یہاں حرام مال کی تجارت ہو سکتی ہے دوستو عزیزو ماں اور بہنوں حرام تو حرام ہوتا ہے چاہے زمین بدل جائے حکومتیں بدل جائیں ملک بدل جائے اللہ کا قانون نہیں بدلتا تو اس طرح سے یہ علماء اپنے لوگوں کو جو چاہے چھوٹ دے دیتے ہیں نئی نئی شکلیں جو آئی ہیں کاروبار میں تجارت میں اسے شریعت کے مطابق بتانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے مریدین متبعین کے خواہش کے مطابق چہتے ہیں وَاحَلَّ لَهُمَّا حُرِّمَ عَلَيْهُمْ بِأَدْنَ الْحِيَةِ شیخ لکھتے ہیں خیلہ بہانے سے عجیب عجیب عذر سے ساری چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ ہم لوگ یہاں ہیں جیسے چاہے ہم کر سکتے ہیں وَإِذَا كَانَ فِي مَجْلِسِ الْعَوَامِ یہ تو تاجروں کے ساتھ ان دنیا پرست باطل پرست علماء کا یہ وطیرہ ہے ان کا یہ ان کی عادت البتہ جو اللہ والے ہیں اللہ والے علماء ہیں علماء ربانیین ہیں وہ تو کسی صورت میں قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں بھلے دنیا کچھ بھی کہے وہ قرآن و سنت کے مطابق فتوہ دیتے ہیں پھر یہی علماء جب عوام کے ساتھ ہوتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو دین بلکل ایسے بنا دیتے ہیں کہ دین کی کوئی حرمت نہیں ہوتی عظمت نہیں ہوتی تو مطلب ہر ایک کے ساتھ وہ اپنے ان کے ان کے خواہشوں میں ڈھل جاتے ہیں جیسے تلبیس و عبلیس یعنی اس میں اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ کیسے کیسے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جیسے شیخ نے بہت ساری مثالیں ذکر کیا آج کل جو کچھ آدمی لے کر چلتا ہے دین کے معاملے میں انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا کی چیزوں پر واتس اپ پر ٹیٹر پر جو لوگ آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی شہرت کی حفاظت کریں جیسے شیخ نے لکھا المحافظت علی الشہرت اسعب من تحسیل الشہرہ یہ علماء اللہ کے دین کا کام تو کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو ایسی ساری چندوں سے شہرت ہو اور ان کا ایک قول نخل کیا کہ شہرت کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے شہرت کو حاصل کرنے سے یہ قول وہ لوگ کہتے ہیں یہ بات ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور آخرت سے بے نیاز ہیں یعنی اتنی شہرت حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑے آدمی کو لوگوں کی نظر میں اتنا مشہور ہونے کی ضرورت کیا ہے یہی بات شیخ نے لکھا وَمَا حَاجَتُهُ إِلَى تَحْصِيلِ الشُّهْرَةِ حَتَّى يَحْتَاجِ إِلَى الْمُحَافَضَةِ عَلَى الشُّهْرَةِ یعنی اتنی شہرت اتنی نام نمود حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت پڑ جائے اور اس کی حفاظت میں آدمی تکلیف برداشت کرے یعنی وہ اپنا امیج برخرار رکھنے کیلئے کچھ بھی کرتا پھرے یعنی مختلف اپنے امیج کو زندہ رکھنے کیلئے لوگوں آدمی اپنا امیج کہتے ہیں یعنی لوگ جس طرف جھک جاتے ہیں یہ دنیا پرس علماء اسی کی طرف جھک جاتے ہیں تو علماء یہ ایسا طبقہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے بندے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے اسی لئے اللہ نے ان کو علم دیا اکثر علماء ماشاءاللہ اچھی روش پر ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ صاحب علم ہوتے لیکن کچھ علماء ایسی بھی ہوتے ہیں جیسے شیخ نے اس میں بیان کیا کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب لوگ ان سے فتوہ پوچھتے ہیں تو فتوہ ان کی مردی کے مطابق دیتے ہیں جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں ان کی ناراضگی سے بچتے ہیں بھلے اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عوام ہم سے ناراض نہ ہو لیکن اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں ہے مَتَقَلِّبًا مَتَقَلْ اللہ اللہ تعالی ہر کلمہ گو مسلمان لا الہ اللہ پڑھنے والے مسلمان سے محبت ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ